ریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں تمام سرکاری ارازی واقعزار کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے تین ماہ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیس کرانے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ آف ریونیو سب سے کرپترین ادارہ ہے بادشاہوں کی طرح زمینیں الارٹ کر رہے ہیں زمینوں پر قبضے بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں مزید وقت ہرگز نہیں دیا جائے گا اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے سپریم کورٹ نے سندھ میں تمام سرکاری ارازی واقعزار کرانے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے تین ماہ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیس کرانے کی ہدایت کر دی ہے چیف جسٹس نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بورڈ آف ریونیو سب سے کرپترین ادارہ ہے بادشاہوں کی طرح زمینیں الارٹ کر رہے ہیں زمینوں پر قبضے بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں مزید وقت ہرگز نہیں دیا جائے گا اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے سپریم کورٹ نے سندھ میں تمام سرکاری ارازی واقعزار کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے تین ماہ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیس کرانے کی ہدایت کر دی ہے سندھ میں تمام سرکاری زمین واقعزار کرائی جائے تین ماہ میں زمینوں کو مجاری کر دیا زمینوں کے ریکارڈ سے مطالق کیس کی کراچی ریجسٹری میں سمات جسٹس اجازل احسن نے استفسار کیا دوہزار ساتھ سے اب تک ریکارڈ کمپیوٹر آئیس کیوں نہیں ہوا آپ دو ماہ مانگ رہے تھے مگر برسوں گزر گئے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے کہا سوائے تھٹا زلہ کے تمام ریکارڈ مرتب کر لیا گیا عدالت نے استفسار کیا تھٹا کا ریکارڈ کیوں کمپیوٹر آئیس نہیں ہو پا رہا تین سال سے تھٹا کا ریکارڈ مرتب نہ ہونا عجیب بات ہے اب تو گوگل سے ایک ایک انچ کا سروے ہو جاتا ہے آپ کے کراچی کا تو ماسٹر پلین ہی نہیں چیف جسٹس نے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پر اظہار برہمی کیا رمارک دیئے کہ ہزاروں زمینوں کے تنازیات پیدا ہو رہے ہیں آپ کو کسی کی زمین کسی کو الورٹ کر دیتے ہیں زمینوں پر قبضے بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں بورڈ آف ریونیو سب سے کرپ ترین ادارہ ہے پورے کراچی اور سن کا بیڑا غر کیا ہوا ہے آدھا کراچی سروے نمبر پر چل رہا ہے عدالت نے سینئر میں آپ جائیں گے ہمیں گورک دھندہ نہیں چاہیے سروے کے مطابق ٹھیک ریکارڈ چاہیے آپ کینگ اور مختیار کار وزیر بنے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرح زمینیں الوٹ کر رہے ہیں یہاں کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے ہم کوئی گاؤں گوٹ میں تو نہیں رہتے ملی جا کر دیکھیں اونچی اونچ اور چلے جائیں پنڑا پنڑا منزلہ امارتیں بن گئی یہ امارتیں آپ کو نظر نہیں آتی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کریں نوری آباد تک چلے جائیں سب سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے امارتیں بنا لیں کی ایم سی جیسے ادارے کو کھوکلا کر دیا گیا جن لوگوں نے دو نمبر کام کیے ہیں سب گرفتار ہوں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے واضح کر دیا سپریم کورٹ ریجسٹری میں اورنگی اور گجر نالا تجاوزات آپریشن کیس کی سماعت ہوئی ایڈمنیسٹریٹر نے کہا تجاوزات گرانے کا کام پھر شروع کر دیا پاویلین اینڈ کلب اور الادین شاپنگ سینٹر گرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ کیم سی تو خود اپنا فنڈ پیدا کرتی تھی کرپشن کا راج ہے آپ کے پاس صرف تنخواہیں لینے والا سٹاف ہے اضافی ملازمین بھرتی کیے گئے آدمی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پہلے کراچی کی گلی گلی صاف ہوا کرتی تھی ایک وقت تھا رات تین بجے سے صفائی شروع ہوتی تھی بچوں کی سکول جانے سے پہلے ایک کچھرہ اٹھا دیا جاتا تھا اب ساری بے ایمانی شروع ہو گئی کہ ایم سی اور کے دیئے کرپ ترین بن چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے محکمہ بورڈ آف ریونیو سندھ کو صوبے کا کرپ ترین ادارہ قرار دے دیا ہے ریمارکس دیئے کہ کراچی کو سازش کے تحت تباہ کیا ہے عدالت نے گجر اور اورنگی نالے پر آپریشن آرزی طور پر ملتوی کرنے کی استعدہ مسترد کر دی سپریم کورٹ میں کون کون سے کیسز کی سماعت ہوئی ہے باہر موجود ہیں شاہد آگاہ کیجئے گا آج جو سید رزی آج جو سماعت ہوئی ہے سب سے پہلے جو سندھ کی زمین ہے ان کو کمپیٹرائز کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور اس دوران عدالت نے قرار دیا ہے کہ جو محکمہ بورڈ آف ریونیو سندھ ہے وہ صوبے کا کرپ ترین ادارہ ہے جو سرکاری اداروں میں افسران کو تینات کیا گیا ہے وہ سرکاری کام کرنے کے بجائے وہ اپنا دھندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو سندھ کی زمین ہے وہ ان کو تین سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ کمپیٹرائز کر دیا جائے اب تک سجاول اور چھٹا کی زمینیں وہ کمپیٹرائز نہیں کی گئی ہیں اس کے علاوہ خیبر بختون کہا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے ریپورٹ پیش کی اور بلوچستان حکومت کے جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے انہوں نے ریپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہاں کی زمینیں جو ہے کمپیٹرائز کی جاری ہیں اب عدالت نے ایک طرف جو صوبے بھر کی جو زمینیں ہیں سرکاری جس پر قبضہ ہو چکا ان کو فورٹر اوپر جو ہے وہ واگزار کرانے کے ساتھ ساتھ زمین کو جو ریکارڈ ہے وہ بھی تین ماہ میں کمپیٹرائز کرنے کا حکوم دیا ہے اس کے علاوہ جو گجہ نالہ اور اورنگی نالے کے متاثرین تھے ان کا احتجاج جو ایک بار پھر ہم نے دکھا کہ اورنگ لیا ہے اب ایڈوکیٹ اٹارنی جنالہ پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ ایک ہفتے کی مولا دی جائے آپریشن روکا جائے گجہ نالے اور اورنگی نالے کے اوپر تاکہ وفا کی حکومت اور صوبائی حکومت بیٹھ کر اس معاملے کو تہہ کر سکیں کہ جو متاثرین نے ان کو معافظہ دیا جائے گا یا متبادل جی دیا جائے گا اس کے لیے کچھ وقت دیا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ صوبائی حکومت آپریشن جاری رکھیں لیکن ایک ہفتے کے اندر دوروں کاراجی کے علا دین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے ممکنہ ہنگام آرائی سینیمٹک کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچ گئی گزشتہ روز پارک میں قائم شاپنگ مال ریسٹورانٹ اور پاویلین اینڈ کلپ کے بڑے حصے کو گرا دیا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ کاراجی کے علا دین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری رہے گا ممکنہ ہنگام آرائی سینیمٹک کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی ہے کاراجی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن عدالتی حکم پر محکمہ انصدا تجاوزات پھر انیکشن سپریم کورٹ کے حکم پر علا دین پارک میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا پارک میں قائم شاپنگ مال کا کوریڈور اور اس سے متصل ریسٹورنٹ اور پاویلین اینڈ کلپ کے مرکزی دروازے کو گرا دیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے دوسرے روز بھی علا دین پارک کی زمین پر واقع شاپنگ مال اور کلپ کو منحادم کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے ممکنہ تصادم کو مدد نظر رکھتے ہوئے پولس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موجود ہے بھاری مشوینری کے ذریعے تجاوزات مسمات کی جا رہی ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز آمجد قائم خانی جو کہ اس وقت ماہ پر موجود ہیں آمجد بتائیے گا آپریشن کی کیا صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیا عظمہ کراچی جلعی انتظامی اور دیگر جو ادارے ہیں بوش علادین پارک کے اندر موجود شاپنگ مال پویلین اینڈ کلپ اور ایک جو فوڈ کامپلیکس ہے اس کی مسماری کے کام میں مصروف ہے آج آپریشن کا دوسرا روز ہے گشتہ روز آپریشن کے دوران شاپنگ مال ہے علادین پارک کے اندر اس کے کوریڈور کو مسمار کیا گیا تھا دکانداروں کو مولت دی گئی تھی کہ وہ اپنا سامان یہاں سے نکال لیں اسی طرح پویلین اینڈ کلپ کا بھی جو گشتہ روز مرکزی گیٹ اور گیٹ سے متصل جو سیکیورٹی چوکی ہے اس کو مسمار کیا گیا تھا انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں تمامی دکاندار کچھ دکاندار میرے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں کہ کتنا ان کا نقصان ہوا ہے اور یہ معاملہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہیں کیا آجی بتائیے گا کتنا آپ کا اب تک نقصان ہو گیا یہ سارے معاملے کے اندر اور سپریم کورٹ سے کیا گزارش کریں سر ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے جو ہمارا انویسٹ تھا ہماری شوپوں میں ہمارا لاکھوں کا مال پڑھا ہوا ہے تمام شوپوں میں میں ایک شوپ کی بات نہیں کری ہوں یہ مہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنی بھی دکانیں ہیں سب کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے کہنا ان کا یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان دکانداروں پر بہت شکریہ آپ کا کراچی میں اورنگی اور گجر نالے کے اطراف تجاہوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے انسداد تجاہوزاتی میں غیر قانونی تعمیرات گرانے میں مصروف ہیں رینجرز پولیس اینٹی انکروچمنٹ پولیس سٹی وارڈن کے اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں متاثرین پھر احتجاج کرنے کراچی ریجسٹری پہنچ گئے عدالت سے انصاف کی اپیل کرتی